اگلا سوال ہے کیا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا توحید کی بنیاد پر بھی تو دیکھئے ایمہ عربہ میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا یہ فتوہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور اسی وجہ سے علماء حنابلہ کا یہی ماننا ہے اکثر لوگوں کا بلکہ تقریباً سمجھئے سارے حنبلی علماء اس پر متفق نظر آتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہیں ان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور کافر کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب یہ صرف ٹائٹل نہیں دینا ہے بلکہ حنابلہ کا فتوہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو اگر وہ مر گیا تو اس کی نمازی جنازہ نہیں ہے اور کافر ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہوا اس کی پروپرٹی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا یعنی ایک بے نمازی ہے اس کے اگر اببہ مر گئے تو اس کے اببہ کے مال میں اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہے مثلا کسی کے تین بیٹے ایک بیٹا بے نمازی اور دو بیٹا نماز پڑھنے والا تو اس کی جب جائداد بٹے گی تو جو نماز پڑھنے والا بیٹا اسی کو ملے گا جو بے نمازی بیٹا اس کو جائداد نہیں ملے گی یہ ہمبلی مسلک کا فتوہ ہے کہ یہ کفر ہے اور حقیقت میں ان کے پاس دلائل ہیں اور بہت مضبوط دلائل ہیں میں ایک روایت آپ کے سامنے بتاؤں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 82 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ السَّلَا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو فاصل ہے جو دیوار ہے وہ نماز پڑھنا یا نماز کو چھوڑنا یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے لیکن اگر اس نے نماز چھوڑ دیا تو یہ دیوار کو ڈھا دیا اب وہ کفر اور شرک کے کوئے میں گر پڑے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا یہ حدیث بتاتی ہے بظاہر یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے لیکن بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ کافر تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا کافر نہیں ہوتا ہے کفر ان دونا کفر والی اسطلعہ استعمال کرتے ہوں کہ وہ چھوٹا موٹا کفر ہے یعنی اس کفر سے وہ شریعت کے باہر نہیں چلا جاتا ہے یعنی حقیقی اور کلی طور سے کافر نہیں ہو جاتا ہو بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا تو اس گناہ کو بہت بڑا بتانے کے لیے اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا ہے لیکن وہ حقیقت میں جو عام کفار ہیں اس طرح سے نہیں ہو جاتا یہ کچھ اہل علم کی راہ ہے شیخ علوانی رحم اللہ کی باقاعدہ ایک کتابی ہے چھوٹا سا رسالہ حکم تاریخ السلام اس میں شیخ علوانی رحم اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کیا بہت ساری روایت پیش کی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ بے نمازی کو ہم پوری طرح سے کافر نہیں مان سکتے بلکہ وہ مسلمان ہی شمار ہوگا اگر وہ معاہید ہے تو لیکن یاد رہے کہ اگر جن علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز چھوڑنے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا بہت برابر ہے اس میں سے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں دو چیزیں بہت واضح ہونا چاہیے پہلی بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کے نظر میں نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہ سگیرہ نہیں گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا لوس بھی ہے نماز چھوڑنا بہت بڑا لوس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اگر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے کسی بھی آدمی کو پرکھنا ہونا کہ آدمی ٹھیک ہے برا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر نماز یہ میار ہے پرکھنے کا کہ نماز سے پرکھنا چاہیے اگر وہ نمازی ہے تو ٹھیک ہے نمازی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے چنانچہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب یہ فیصلہ کرے گا کون اچھا کون برا تو نماز ہی پر پرکھا جائے گا اگر اس کی نمازیں ٹھیک ہیں تو آدمی ٹھیک ہیں اور اس کی نمازیں خراب ہیں تو آدمی تو نماز وہ میار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر تولے گا قیامت کے دن اور اسی میار پر فیصلہ کرے گا کون اچھا ہے کون برا تو یہ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے اس کو حلقیں میں لے یہ پہلی چیز ہے دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز چھوڑنے والے کو آزادی نہیں دی جا سکتی یہ ذہن میں رکھے یعنی اگر واقعی اسلامی قانون نافذ ہو تو اسلامی قانون کی اور اسلامی اصولوں سے اسلامی قوانین کی روح سے کسی بھی شخص کو یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کہ مرضی نماز پڑھے اور نامرضی نماز چھوڑ دے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز میں پہنچے رہتے تھے سزا دی جاتی ہے اس لئے جو منافق تھے جو اندر سے کافر تھے بس مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے اوپر اوپر سے کہہ رکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں وہ بھی نماز میں پہنچتے تھے گرتے پڑھتے پہنچتے تھے لیکن پہنچتے تھے کیونکہ جانتے تھے اس سے چھٹی نہیں ہے تو اسلامی حکومت جہاں نہیں ہے لوگ نماز نہیں پڑھنے وہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتی سچی اسلامی حکومت واقعی تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں دیا سکتی نماز پڑھنا پڑتا نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو چھٹی نہیں اس کی الگ الگ سجا ہے میں اس تصصیل میں نہیں جاؤں گا کیا کیا سجا ہے لیکن بہرحال یہ تیہ ہے کہ کسی کو آزادی نہیں دیا سکتی یہ دوسری بات اپنے سرم رکھیں ساتھ میں ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ جن حدیثوں میں آیا ہے کافی رہے ہاں یہ اور بات تھی اس کفر سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا لیکن اس ٹائٹل کو ہم اس سے نہیں ہٹا سکتے ہمارا کہنا ہے کہ جو بھی دماغ نہیں پڑتا یہ کفر کا ٹائٹل اس پہ چسپا کرنا چاہیے ورنہ اگر ہم نے یہ ٹائٹل ہٹا دیا تو بتائیے ان وعیدوں کا مطلب کیا رہ گیا یعنی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لئے کفر کا استعمال کیا اگر ہم وہ ٹائٹل ہٹا دیں تو کیا مطلب رہ گیا ان حدیثوں کا اس لئے اگر امام محمد رحمل اللہ یا حنابلہ کی طرح سے جو لوگ کافر کہتے ہیں بہت اچھی بات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم بہت زیادہ اس فتوے کی مخالفت بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ فتوہ خیر ہی لاتا ہے لوگوں کی بلائی کرتا ہے اس لئے ہم بہت زیادہ اس کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا میں لوگوں نے کہہ دیا بہت مضبوط دلال ہے مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے بظاہر یہ حدیث اسی پر دلال کرتی ہے البتہ دوسرے علماء کی رائقہ بھی ہم احترام کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر نہیں تو کم سے کم کفر کا ٹائٹل تو اس کے ساتھ رہنے دیجئے مطلب کہیے کہ وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا لیکن ہے تو کفر والا کام جو اس نے کیا اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا لیکن کتنا روبے دینار اگر کوئی روبے دینار چوری کرتا ہے یعنی ایک دینار کا چوتھا حصہ چوری کرتا اسی کا ہاتھ کٹا جائے گا جیسے آج کوئی پانچ دس روپیا کسی کے جیب سے نکال لے اسلامی حکومت ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چور نہیں ہے بھائی جس نے لاکھ روپیا چوری کیا اس کا ہاتھ کٹے گا وہ چور ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اب جس نے دس پانچ روپیا چورایا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن وہ چور ہے ہم یہ ٹائٹل نہیں اٹھا سکتے کہ اس نے چوری نہیں کیا تو ایسے کفر کا مسئلہ ہے کہ جس نے جو بھیانک بھیانک کام کیے اسلام سے نکلنے والے وہ کافر ہے اسلام سے نکل گیا لیکن جس نے نماز چھوڑا وہ بھی کافر ہے اس نے بھی کفر کیا ہے لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا کفر نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے نکال دے لیکن یہ ٹائٹل تو اس کے لئے بنتا ہے اور ہم یہ ٹائٹل نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کو ہٹا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بچتا ہے خلاصے کلام یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے گرچہ ہم پوری طور سے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن کفریہ کام کر رہا ہے ہم اسے کفر سے پوری طرح سے بری بھی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں